جیسے ہی بھارت کے وزیراعظم نرندرہ موڈی امریکہ سے نکلے ہیں اور وہ عجبت جا رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایلو سی کے اوپر ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ جو ہوتا ہے اس پر دی پاکستانز انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے دو جو سیویلین ہیں ان کی جانے چلی گئی اور ایک کریٹیکل انجرڈ ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ انڈین آرمی نے انڈسکریمنیٹ جو فائر کھول دیا شیفرٹس کے اوپر اور اور یہ چیزیں ہیں اب یہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ فروری دو ہزار اکیس میں دونوں ملکوں نے جو دو ہزار تین کا جو سیس فائر ایگریمنٹ تھا اس کو انہوں نے جسے کہتا ہے ریکمٹ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کوئر ایشوز ہیں ہم ان کو انڈرمائن کریں گے اب اس میں ظاہر یہ بات ہے وہ کیا کہتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں اگر تو یہ تاثر لیا جائے یا یہ بات کی جائے کہ جو فائرنگ ہے وہ شیفرٹس پہ ہوئی ہے تو کیا یہ میس کلکولیشن ہے انڈین سائٹ سے کیا انڈین سائٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو شیفرٹس سے کیا وہ اس کو فوجی سمجھتے تھے یا انٹیلیجنس سائٹ سمجھتے تھے کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو میس کلکولیشن ہیں نا کیا شیفرٹس پہ حملہ کرنا جائز ہے یا کیا انڈینز یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے یا فوج کے لوگ ہوں گے یا داری بات ہے ایک میس کلکولیشن ہے یا کلکولیشن نا کیا انڈیا تھا لیکن جو کوسٹن ہے نا وہ کوسٹن یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے کوسٹن یہ ہے کہ جتنا پرائیم نیسٹر موڈی کانفیڈنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو امریکہ میں ان کا وزٹ ہوا ہے اس کے بعد اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کرنا انڈین الیکشنز بھی آ رہے ہیں کچھ سٹھ سے بعد تو اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کرنا یہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا نارمل چیز مجھے تو نارمل لگتی ہے میں آئی فائنڈ اٹ ویری نارمل چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی آہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک 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 نارمل سی چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی آہ ایک طرف پاکستان کا جو وزیر خارج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جو مودی نے کہا چھوڑیں اس کو جو بائیڈن نے کہا چھوڑیں اس کو ہمیں انٹرنیشنل پولٹکس کی طرف نہیں جانا چاہیے جیسے ہی انہوں نے کہا ہمیں انٹرنیشنل پولٹکس کی طرف نہیں جانا چاہیے اور جو مودی بائیڈن واشنگٹن میں کر رہے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تو الو سیکیو پر لات گرم ہو گئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ تو بولنے کے بھی قابل نہیں ہے so یہ یہ in other words this is a calculation from india india نے بڑے عرام سے calculation کی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم 31 mq جو ریپر ڈرونز خرید رہے ہیں تین ارب ڈالر کے جنرل الیکٹرک کے ساتھ وہ آپ 414 fighter jet engine بنائیں گے انڈیا میں انڈین جو شپ یارڈ ہیں ان کے اوپر یو ایس نیوی آئے گی سرورس repair ہر چیز ان کو دے گی انڈیا کے اندر آ کے تو انہوں نے کہا یار یہ کون ہے پھر یہ تو یہ تو وزیر خارجہ کہہ رہا ہے بولنے ہی نہیں پاکستان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے بولنے ہی نہیں ہے چھوڑو یار یہ کیا کرنا ہے اب ان کو پاکستان پاکستان کو اس حوالے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے ادھر سے آئی ہے میں افزاری بات ہے فسا کے بیٹھی ہوئی ہے موڈی صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا جو ہیں یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں جیسے اے آئی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں امریکہ اور انڈیا ہی اے آئی ہیں یہ ہی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ریلیشنشپ جو ہے وہ وہ بیس ہے اب ذرا اس میں تھوڑی سی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں دیکھنی چاہیے پاکستان کو کہ پاکستان نے کیا ایک سبسروینٹ ملک بن کے رہنے ہیں سیکنڈ گریڈ سیٹیزن اپنے عوام کو تو سیکنڈ گریڈ سیٹیزن پاکستان نے رکھا کیونکہ ہماری جو عوام ہیں ان بچاروں کی تو زندگیوں میں حکومت کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے ان کی طرف سے تو حکومت کی طرف سے چالنجز ہی چالنجز ہیں تو کیا اب عوام جو ہے وہ اس خطے میں بھی اسی طرح بغیر کانفیڈنس کرے گی ایک تو ہماری حکومت نے اپنی عوام کا کانفیڈنس تب چھین لیا جب عوام کشتیوں میں جو ہے وہ اٹلی اور گریس پہنچ رہی ہے تو لوگ سمندروں میں مر رہے ہیں ایک کانفیڈنس یہ چھین لیا کہ حالات اتنے خراب تھے کہ لوگوں کو مایگریٹ کرنا پڑ گیا لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے پھر ہماری عوام کا کانفیڈنس ایسے چھین لیا جب غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں ریفیوجیز آ گئے پھر ہمارا کانفیڈنس حکومت نے چھین لیا کہ ہمارے ملک کے اندر پہلے مدرسے بنائے مدرسوں سے پھر وہ طلبہ جنریٹ کیے پھر ان طلبہ کو وہ پھر وہ طالبان بن گئے پھر وہ دہشتگرد بن گئے پھر ہم ان سے لڑتے رہے ابھی ہم ان کو ختم بھی نہیں کر پائے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے عوام تو اسی طرح مرمر آ رہی ہے تو یہ بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے لوگ یہ وہ کریکٹر جو سمجھتے ہیں کہ اس عوام کو کانفیڈنس ہی لے کیونکہ اس عوام نے کہاں چاہنا ہے نہ تو ان کو ویزے ملتے ہیں نہ یہ انٹرنیشنلی ٹرائول کر سکتے ہیں نہ یہ انٹرنیشنلی کا کچھ کوپ ہے اور نہ ان کی کوئی تعلیم اتنی ہے تو انہوں نے ادھر ہی محکوم ہی رہنا ہے تو باہر سے پیسے لالا کے تو ان کے نام پہ کھاتے رہو کیا یہ ہے مستقبل بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میں عمومن ایسی باتیں نہیں کرتا پسند کرتا مجھے اچھی نہیں لگتی اس طرح کی پیسیمسٹ باتیں لیکن کیا اب پاکستان نے ایک یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک سیکنڈ گریڈ ریجنل پارٹنر بننا ہے کیا ہم انڈیا کی وہ جو ریجنل ہیجمنی ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ اس کے اوپر کوسٹن ہونے چاہیے اس کے اوپر تو بحث ہونی چاہیے پاکستان میں لیکن ایک دو مسئلے ہیں اگر آپ سخت کوسٹن کریں تو کوئی جواب نہیں دیتا سخت سوال کریں تو اس فورم پہ کوئی نہیں آتا ٹھیک ہے تو لوگ خود ہی سوال کرتے رہتے ہیں خود ہی جواب دیتے رہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب اور جب اس وقت اس طرح کا ہو جب وقت ہی اس طرح کا ہو کہ جب الیکشن کا وقت ہو ٹھیک ہے جناب تو پھر حکومتوں کی تو جہانے چیخیں نکل جاتی ہیں حکومتوں کا دل تھوڑے ہی کرتا ہے تب کہ ہم جو ہے وہ یہ کچھ کر سکے آپ دیکھیں نا کہ جب کے اندر تو پاکستان کا وزیراعظم بتا نہیں کب گیا گا شرمل شیخ میں شاید ہمارے وزیراعظم گئے ہوں گے وہ بھی ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا تب اس وقت ٹھیک ہے جناب ہم مجھے نہیں یاد لیکن موڈی صاحب تو جا رہے ہیں موڈی صاحب تو جنرل سی سی سے ایسے جبنیاں ڈال رہے ہیں جیسے پرانے دوست ہیں یار ہیں کیونکہ انہوں نے بھائی ان کو ریپبلک ڈے پہ بلایا تھا انہوں نے ان کو بلایا تھا انہوں نے سارا ان کو ان کو جو احساس دلایا تھا کیونکہ موڈی صاحب کو اسیس کا پتہ تھا موڈی صاحب کو پتہ تھا یہ وہ یہ وہ سیسی ہے جس کو سعودیز بھی پسند کرتے ہیں جس کو امریکنز بھی پسند کرتے ہیں جس کو سارے پسند کرتے ہیں پاکستان جو ہے وہ ایک عجیب سی جیسے کہتے ہیں نا وہ اس میں پھس گیا ہے جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کونفیڈنس کے ایشو میں ہم مارے جا رہے ہیں کونفیڈنس اتبار کونفیڈنس ہی نہیں رہا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے trust me عوام جو ہے وہ گھبرہی ہوئی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ ان سے تو آیا میں پیکیج نہیں بنتا یہ تو انٹرنیشنل ہی ہمیں جیسے وہ کہتے ہیں نا جب پیکیج نہیں بنتا ان سے تو ہمارے لیے ان کے پاس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کویسن یہ آ جاتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ڈیریکشن کیا ہے اگر اتنا سٹرونگ پاور فل پری پی ایم موڈی جو ہے جو امریکہ سے ہو گیا ہے اور وہ آ کے آپ کو یہ کہے گا کہ پائن سدھے ہو جو ہون لیکشن ہی آ رہا ہے جناب اسی آپ کو آپ کو بتائیں گے کہ ایڈیا کیا ہے تو پھر آپ بتائیں نا سٹیٹ آف دا یونین میں تو کل بھی کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا تھا ہمیں بتائیں تو صحیح کیا چل رہا ہے کیا کھچڑی پاکری ہے کیا کیلکولیشن ہے صرف اتنی کہہ رہے ہیں کہ ہم سائیڈ نہیں لیں گی ہم چین کی طرف بھی نہیں جائیں گے ہم امریکہ کی طرف بھی نہیں جائیں گے خود ہی فسے ہوئے ہیں بزاری بات ہے بیک ڈور ڈسکشن سے ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے بہت سارے جب کبھی سرکاری لوگوں سے ملیں یا غیر سرکاری اہم لوگوں سے ملیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہی ہمیں جو بڑی طاقتی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن بڑی طاقتوں کو اس وقت ہمیں چھوڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ جو کانفیڈنٹ موڈی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور الیکشن ایئر ہے کیا ہم کیا موڈی ہی فیصلے کریں گے اور پاکستان ڈیپینڈنٹ رہے گا کیا پرائم نیسٹر موڈی دیکھیں جب عمران خان کہتے تھے بس یہ موڈی کو الیکشن جیت لینے دیں تو پھر میں ان کے ساتھ ٹاکس کروں گا اور میں کشمیر کا مسئلہ لگا دوں گا انہوں نے کہا بچے تو آیا ہے پھر وہ اور انہوں نے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک ہو گئی اس وقت پھر جب وہ سرجیکل سٹرائک ہو گئی پھر حکومت کے پاس کوئی اپرچورنٹی نہیں رہی پھر عمران خان مو چھپا کے اور مو لکا کے اور ڈنگا سا مو بنا کے بیٹھے رہے تھاڑے ترہ سال میں موڈی سے بات نہیں کرنی میں موڈی سے باجبہ لے کی آنا چاہتا تھا موڈی صاحب کو پاکستان باجبہ بڑا سمارٹ آدمی تھا ہمارا ہے میں تو سمجھ دوں کہ ہماری جو فوج ہے وہ آج کل ان کو زیادہ سمجھ آگئی ہے کہ کرنا گیا ہے پاکستان کی فینینشل پولیٹیکل سیچویشن نور پاکستان کی وہ جو معاملات اور جگہ لیکن ان کو سیاسدانوں سے زیادہ سمجھ آگئی سیاسدان تو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے باگتے رہتے ہیں وہ تو گھومتے رہتے ہیں کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کروں میری عوام میں میری بینڈ نہ بات جائے گی تو ملٹری کو تو پتا ہوتا ہے وہ جو کیلکولیشنز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے باجبہ کہتا تھا عمران خان کو آؤ موڈی نا گل کری ہے کہ میں کیوں کروں میں آگے کروں میں نے میں نے وہ جو ہے وہ میں نے نہیں ٹریڈ کرنی اس کے ساتھ آگے سے ہاکس بیٹھے ہوئے تھے یہ یقین کر کے مانے اتنے گندے لوگ ہیں ادھر سے انڈیا کے مزیراعظم موڈی کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے وہ اس کی پاس وہ اکیلہ ہی پارلیمنٹ کو ہاوی کر کے بیٹھا ہوا ابھی دیکھیں نا ابھی وہ اکیلہ ہی ہاوی ہے پارلیمنٹ کے اوپر اتنی زیادہ پاور اتنا کچھ ہے ان کے پاس ٹھیک ہے جی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ at the end of the day پاکستان کو ایک براڈر comprehensive discussion چاہیے foreign policy issues کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو discussion ہے that can help us understand that where we are going ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پہنچیں گے ٹھیک ہے نا جی اور ہم ہم کہاں پہنچیں گے اور ہم کیا کریں گے اور ہماری کیا مستقبل ہے ہماری کیا قسمت ہے انہوں نے کیا فیصلے کی ہوئے ہیں کیا نرندرہ موڈی فیصلہ کرے گا کہ LOC کے اوپر آپ امن ہوگا اور آپ جنگ ہوگی تو سی گھڑی کھیت دی مولی یہ leadership کیا کر رہی ہے یہ leadership بھی کوئی سوچ رہی ہے یہ سارا ٹائم ہمارے taxpayer کے پیسے کے اوپر بھاگ رہی ہے دنیا کے اندر اور عیاشیاں ہو رہی ہیں کھا پی رہے ہیں موجہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک کوئی فرانس جا رہا ہے وزیر اعظم فرانس جا رہا ہے ہینہ ربانی خر جو ہے وہ کئی اور یورپ پہنچی ہوئی ہیں بلاول صاحب میڈلیس پہنچے ہیں مجھے تو یہ پتا چلے ہیں کہ بلاول صاحب کو یہ کہا گیا اور پوچھا گیا ہے کہ سر وہ آپ آپ نے خرچے بتا دے کہ کتنے خرچے کی ہیں وہ ایک سمپل سی بات کہتے تھے میں نے کوئی خرچہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو پلے سے ٹکٹ لیتا ہوں تو جناب نال انڈ روچ جاتا ہے وہ جو ساری کی ساری پیچھے سے آپ کے وہ جو وہ جو لال لشکر جاتا ہے وہ لال لشکر بھی اپنے پلے سے جاتا ہے یہ کوئیسن ہے بڑے انکمفوٹیبل یہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں آپ گھومتے ہیں دنیا میں بتائیں آپ کیا کیا لے کے آئے ہیں پیسے نہیں ہمیں ہمیں بتائیں ہماری فورن پالیسی کیا یار پیپل آف پاکستان پچیس کروڑ لوگ وہ بھارت کے ڈاکٹر جے شنکر ہے وہ یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے وہ آج کال میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ الیکشن نہیں ہے رہا ہے تو وہ اپنی ایکسس رو نے ریچ بڑھائی ہوئی ہے تو وہ کسی یوٹیوب والے کو یا کسی سوشل میڈیا والے کو کسی کالیج میں جا کے کسی یونیورسٹی میں جا کے بات کر رہا ہے اور ہمارا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ پائن چھڑوں پر انٹرنیشنلی کیا اور ہے جب ان کو پتہ چل گیا یہ تو انٹرنیشنلی بات ہی نہیں کر دے انہوں کے دو ان کو لگا دو تیکھے اب انہوں نے دو جو ہیں وہ آپ کو فوراں لو سی کے اوپر لگائی ہیں پھر آپ کچھ کریں گے پھر وہ کچھ کریں گے تو یہ یہ جب پلٹیکلی آپ کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ کا فائدہ اٹھا آیا جاتا ہے وہ سنزل جو چائنیز ملٹری سٹرٹرچسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایڈورسری ہوتے ہیں وہ اپنے دشمن کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن تگڑا ہو وہ کمزور دشمنوں گالی نہیں کر دے تو یہ آپ جو کمزوریاں دکھا رہے ہیں وہ کمزوریاں ملٹیپل کمزوریاں کمزوریاں تو لیکن جسے وہ کہتے ہیں وہ وہ خموش رہ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا سو یہ وہ چیزیں ہیں تکلیف دے میں آپ کو با بتاؤں دوستو یہ وہ تکلیف دے چیزیں جسے پتا یہ چلتا ہے کہ ہماری جو سرکار ہے او لیڈی ہماری جو سرکار ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہے ہماری سرکار صرف اور صرف اپنی جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں خموشی اختیار کرنی ہے اور اسی دن آپ کو ایل او سی کے اوپر خبر مل گئی ہے سو جو ہم دو دھائی سال امن کو جو پوچھتے رہے اور پیار کرتے رہے وہ تو خراب ہو گیا پھر اب اس کے اوپر ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہماری حکومت کا کیا پلان ہے ہماری وہ حکومت جو زیادہ تر سوئی ہوتی ہے جو دھر رہی ہے جس کو آئی ایم ایف کا بھی کچھ پتا نہیں ہے اور جو زیاری بات ہے اپنے اوپوننٹس کو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جو ان کے اوپوننٹس ہیں ان کو جلو میں بند کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے جو ڈیشری میں جائیں تو جو ڈیشری کے اپنے رولے نہیں ختم ہو رہے تین مہینے پہلے ہی چیف جسٹس کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے موجودہ چیف جسٹس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے تو یہ تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہم کون سی چیزیں ہیں جو کرنے کی زورت ہے اب جو سٹیٹ آف پولٹیکس ہے وہ بھی